ریلائنس دیش کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس کمپنی کے مالک مکیش امبانی ایشیا کے سب سے امیر شخص اب یہ کمپنی پوری دنیا میں اپنی دھاک جمانے جا رہی ہے ریلائنس انڈرسٹریز اب فیشن، سپورٹس اور بچوں سے جڑی ودیشی ریٹیل چین کو خریدنے کی تیاری کر رہی ہے اس کے علاوہ کمپنی کنزیومر بازار میں بستار کے لیے کئی گلوبل سپورٹس اور بیوٹی برینڈ سے پارٹنشپ بھی کر سکتی ہے ریلائنس انڈرسٹریز اب پیٹرولیم کے اپنے کور کاروباری میں حصہ داری گھٹا کر کنزیومر سے جڑی کمپنی بنتی جا رہی ہے ریلائنس انڈرسٹریز اب ہینڈ بیک سے لے کر براڈ بینڈ تک سب کچھ بیچ رہی ہے تاکہ دیش کے میڈل کلاس کی بچت کا بڑا حصہ اپنے پالے میں کیا جا سکے ریلائنس پہلے سے ہی دیش میں کئی ہائی اینڈ سٹورز سلاتی ہیں جن میں بریٹس لیبل بربری جوتا کمپنی سٹیو میڈن نیو یورک کے آئیکونکس برینڈ گروپ انگ جیسے چالیس ودیشی ساجہ داروں کے اتباد ملتے ہیں اسی سال مئی مہینے میں ریلائنس نے دنیا کی سب سے پرانی کھلونا کمپنی ہیملیز کو 8.85 کروڑ ڈالر میں خرید کر اپنا پہلا انتوراستری آدھگرہن پورا کیا ہے کمپنی کی سالان ریپورٹ کے نصار کاروباری سال 2019 میں ریلائنس کا کنسولیڈیٹڈ ٹرن اوور 6,22,809 کروڑ روپے رہا جو کی ایک سال پہلے کے مقابلے 44 فیزدی زیادہ ہے اس دوران کمپنی کا کنسولیڈیٹڈ منافع 49,588 کروڑ روپے رہا جن میں پچھلے کاروباری سال کے مقابلے 13.1 فیزدی کی بڑھت ہوئی ہے حال میں ریلائنس انڈسٹریز کا مارکٹ کیاپٹل پھر 8,00,000 کروڑ روپے کے پار ہو گیا ہے غرطلب ہے کہ آئے اور سٹورز کی سنکھیا کے لحاظ سے ریلائنس دیش کی سب سے بڑے ریٹیل چین بن گئی ہے اوہیش امبانی اپنی گروسری اور ہونسل کاروباری کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے ریلائنس برینڈ کے اتباد دیش کے 788 ستھانوں پر اپلپد ہیں جو کی ایگزیکیوٹیوٹیو برینڈ آؤٹلیٹ شاپنگ مال اور ائرپورٹ جیسی جگہوں پر بھی ہے کمپنی مارچ 2020 کے وطورش میں دیش میں 120 نئے سٹور کھولنے کی تیاری کر رہی ہے ریلائنس اب بیوٹی اور ایتھلیٹک لائف سٹائل ویئر میں اترنے کی تیاری کر رہی ہے ریلائنس اس کاروبار کے لیے پارٹنر کی بھی تلاش کر رہی ہے کمپنی ملٹی برینڈ سپورٹس ویلنیس اور فیٹنیس کاروبار میں بھی روچی رکھتی ہے ویمنز اور منز بیوٹی پروڈکٹ کاروبار میں بھی کمپنی جگہ بنانا چاہتی ہے ریلائنس کا ٹاگٹ دیش کا قریب 5 کروڑ سمپن ورگ ہے ریلائنس انڈسٹری اپنے کور کاروبار پیٹرولیوم سے دھیرے دھیرے حصے داری کم کر رہی ہے شمبانی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیٹرولیوم کا کاروبار زیادہ فائدی مند نہیں رہے گا دنیا کے بڑے بڑے دیش پیٹرول ڈیزل وانوں کو الیکٹرک وانوں میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں بھارت میں بھی 2030 تک ایک دہائی پیٹرول ڈیزل وانوں کو الیکٹرک وانوں میں بدلنے کا لکش مودی سرکار نے رکھا ہے یہی کارن ہے کہ ریلائنس ریٹیل اور ٹیلیکوم کاروبار میں دنیا بھر میں تیزی سے پیر بسارنا چاہتی ہیں